یہ ہے وہ بک جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کے رائٹر ہیں نواز رحمانی اور ان کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں انہوں نے بک کے ٹائٹل میں یہ لکھا ہوا ہے بک کا ٹائٹل ہے عشق رسول عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ فرما دیجئے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ اس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے آپ فرما دیجئے کہ اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میرے محبوب میری پیروائی کرو اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا سبحان اللہ یہ ہے سورہ آل امران اور ہماری نظر تھوڑی اس میں نظر نہیں آرہا فورٹی ون ہے آیت نمبر سبحان اللہ اب ہم نے یہ جو واقعہ تھا اس سے پہلے جو واقعہ تھا ہم نے کچھ پہلے بھی کیا ہے کہ وہ جو انقبوت تھی وہ جو انقبوت تھی اس نے اللہ پاک نے اس کی بھی مراد سنی وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو جب بھیو دے جوں انقبوت کی باری اس میں اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے جس نے مکڑی کا جالا تنہا تھا اب کچھ حصہ میرا باقی رہ گیا ہے گھر سور کا جو کہ میں نے ابھی اب نکال کے رکھا ہوا ہے اور وہ والا یہ ہے کہ وہ جو کبوتری تھی جس نے گونسلا بنایا ہوا تھا مکڑی کا بھی ہو گیا سلسلہ مکڑی نے بھی التجاہ کی سبحان اللہ اور اللہ پاک نے اس مکڑی کی بھی بات سن لی کہ تُو میرے محبوب کا ادھر ہی بیٹھ کے انتظار کر سات سو سال اس کو زندگی عطا کر دی اور اگلا جو حصہ ہے نا وہ جو کبوتری جس نے انڈے دیئے تھے اللہ اکبر وہ بھی تو آپ کو پتا چلنا چاہیے اس کا حسن کیا ہے سبحان اللہ اب یہ جو ساری بات کے جو جو ہے نا اب جو ہے نا میں نے کچھ عشق رسول سے لیے ہے اور کچھ جو ہے نا اس بک سے میں اس کا امیج بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ والی ہے محمد حیات سرور کائنات اس میں سے اب میں آپ کو اگلا جو تھوڑا سا حصہ ہے نا وہ کبوتری والا جس نے انڈے دیئے تھے جب کافر پہنچے دہانے پر تو کافر جب دیکھا ہے ایک کبوتری جو انڈے دیئے ہوئے ہیں نبی معظم اگر اندر گئے ہوتے تو یہ کبوتری تو کمر کبھی کوئی اللہ پاک نے کتنی بڑی دلیل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں نے پورا زور لگا لیا اللہ پاک بھی غفور و رحیم ہے اللہ پاک نے یہ ایک طریقہ کارکے اختیار کیا ایک انقبوت کوئی انتخاب ہو گیا تو دوسری جو اس نے جالا تن دیا اور کبوتری نے آکے میاں بی بی نر پہاڑی فاختہ تھی اور اس کا مادہ تھا یوک اگلی جو ابھی میں نے ایمیج دکھایا ہے حیات سرور کائنات کا اس میں سے اس کے پیج نمبر سے ہم شروع کریں گے تو سیونٹی اس میں تھوڑا سا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کے سامنے گوشت کرنے چاہتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہجرت کا واقعہ ہے پورا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بدستور رکھیں گے ہجرت کا واقعہ اس کے بعد جو ہے نا وہ آئے گا حضرت اسمہ اور حضرت ابو کحافہ سے گفتگو جب نبی پاک وہاں سے آ جاتے ہیں مقب تو یہ والا بھی ایک بہت حسن والا پہلو ہے دادا محترم جو تھے حضرت ابو کحافہ حضرت ابو بکر صلی کے جو والدے محترم تھے حضرت اسمہ کے جو دادا تھے ان کی بات سے ہم شروع کر کے پھر انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینجو رکھتے رکھتے ہم انشاءاللہ محراج تک نبی پاک کی آمد جو مدینہ میں یہ والے راستے میں غر سور کے جو واقعات آئے تھے ہم نے اس کو چاہا کہ اتنے خوبصورت ہے اتنے خوبصورت واقعات ہے کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کے لئے یہ والا حسن جو واقعات ہے ہم ان کو کلم بند کر کے لوگوں تک پہنچانے کے جو عشق رسول ہے وہ نبی معظم کے ساتھ جر جس نے بھی کیا ہے وہ لوگوں تک فید کرے اور لوگوں کے دلوں میں جو روشنی ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اس میں روشنی آئے اور اس میں یقیناً آپ جب اس بات کو ہماری سنیں گے انقبوت والی واقع جس مکڑی نے دیالا تنا سبحان اللہ اور جس کبوتری نے اب میری بات رہ گئی ہے جس کبوتری نے وہ اندے دیئے جو حجت بن گئی کافروں کے لئے جب کافر دہانے پہ پہنچ جائے یہ والی باتیں ابن ساق میں نہیں لکھی ہوئی ہیں اب کسی نہ کسی جگہ سے یہ والا غار جو ازدہا والا واقع ہے یہ بھی منصوب ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے اس غار کے حصے کے ساتھ اب اولی جو بات ہے یقینا یہ بھی منصوب ہے اس میں اتنی ایمان فروز باتیں وہ جو ہے نام ان کا تھا مارٹن لنس یہ عیسائی تھے لنکا شہر کے رہنے والے تھے ہم یہ والا بھی جو حصہ ہے نا انشاءاللہ تعالی اسی شہر کے رہنے والے تھے لنکا شہر کے اور وہ والے جو ہے لنکا شہر میں ان کا نام دھنا اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے وہ تھے رائٹر یہاں کے یوکے کے رہنے والے اور اللہ فاغ نے نفیس ذین دیا ہوا تھا اللہ فاغ نے بندے کا انتخاب کر لیا کس کا مارٹن لنکس کا ان کا اپنا اسلامی نام تھا ابو بکر ساراج کسی نہ کسی ذرائع سے وہ مسلمان ہو گئے اور جا مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جا مسلمان ہو گئے تو ان کو جستجو ہوئی کہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب میں نے کوئی کام جو دین کے لیے ہونا چاہیے پھر قہرہ گئے وہاں پہ دسترس حاصل کی پوری زبانوں کی جن جن میں وہ سارا ہمارا لٹیچر قہرہ یونیورسٹی قہرہ جو ہے نا وہاں پہ موجود تھا پھر وہاں پہ استاذ بھی لگے رہے چھے آٹھ سال وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے پھر ساری علم پر جو عربی کے مہارت تار انہوں نے سارے علوم جو ہماری بکس ہے ان کا مطالعہ کیا مطالعہ کے بعد پھر انگلیش میں جو جو بات جن کا انہوں نے قلمہ پڑا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی معظم کہ جو جو بات ابو بکر سراج کو اب ان کا نام وہ ولا نہیں لیتے کیونکہ ان کا نام اسلامی نام ابو بکر سراج ہے اور جو انہوں نے جو جو حسن والی بات نبی معظم کی ملی انہوں نے ہر ایک کو ہائی لائٹ بلکہ انگلیش میں ایک کتاب جو ہے نا وہ تحریف انوازی جو کہ انگلیش میں دستیاب ہے اب اسی انگلیش کتاب کا ہی ترجمہ ہوا ہوا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی ہے سبحان اللہ اس کے نام رکھا کتاب کا مارٹن لنکس ابو بکر سراج نے سبحان اللہ یہ والی حیات سروی کائنات یہ یقینا اگر آپ پیارے نبی سے پیار کرتے ہیں نبی معظم کے زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یقینا آپ اس بک کو پاکستان سے مگوائیں اور پڑیں اور انشاءاللہ آپ کا سینہ جو ہے نا منور ہو جائے گا یقینا ہم آپ کو اپنے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ والی بک نے ہمارے اس پاس بائیس سال سے یہ بک ہے ہم اسی کو پڑ پڑ کرنا اللہ پاک نے ہماری زندگی بدل دی ہے جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں نا نبی پاک سے پیار تو ہم پہلے ہی بہت کرتے تھے اور جو جو جس جس نے نبی پاک کے جو باتیں پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے اللہ پاک نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ اس بک کا میں آپ لوگوں کو ناظرین پرموٹ کرتا ہوں کہ یہ والی بک جو ہے نا پاکستان سے امگائیں اس کی میں نے آپ کو کلر بتا دیا اس کا پیرے رنگ کا ہے آپ اس کی دیکھ لینا اس کی جو ٹائٹل ہے نا پیرے رنگ کا ہے اور ٹائٹل ہے حیات سرورے کائنات اس کے دو بکس ہیں ایک کوئی ہے اس بات پہ دو بکس لکھی ہوئی گئے اس کا پیلا ٹائٹل ہے اور ایک جو ہے نا وہ کہی مصر کے بندے نے لکھی ہوئی ہے نبی معظم کی حیات پر اور دوسری یہ بک ہے حیات کے اوپر اگر کوئی بک ہے تو یہ ماتن لکس نے ہی نبی معظم کی زندگی کے حائلات جو ہے نا وہ کٹھے کر کے ہم لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی ہے اللہ پاک نے اس سے یہ کام کرویا ہے ابھی تک ٹھیک ہے بخاری شریف بھی ہے ساری ہماری احادیث کی بکس ہیں لیکن انہوں میں بکھنے ہوئی باتیں ہیں ساری نبی معظم کی زندگی کے حالات موجود ہیں یہ والا ذکر جو کیا ہے میں نے سام والا وہ جو حضرت سیدنا حضرت سبو یہ یقین ہر جگہ بھی موجود ہے پر تھوڑا سا موجود ہے نا اتنی زیادہ تفسیر تو انہوں نے اور بھی تو عادیث ہونی چاہیے نا ہونی ہوتی ہوں گی نا پر اتنا لمبا واقعہ تو وہ بکش میں نہیں ہو سکتا اس لئے اس لئے جو جو بات اس کو اچھی لگی انگلیش آپ جانتے ہیں تو انگلیش میں بھی پاکستان سے دستیاب ہے حیات سرور کائنات اس کا بھی نام یہی ہے تو آپ اس کو آپ مطالعہ کریں تو میں آپ کو پرموٹ کرتا ہوں کہ ابر نبی پاک کے زندگی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جو ہے نبی پاک کی حیات کے بارے میں اگر آپ نے تسلسل چاہتی ہے تو دو بک ہیں ایک ابن سحاق ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہی ہے جو کہ وہ ہے چل رہی ہے جو ہجرت کا جو واقعہ ہے جو چل رہا ہے اس کا مطالعہ کر رہی ہے دوسری بک جو ہے نا حیات سرور کائنات ہے میرے بھائیوں یہ میں نے آپ کو اس لئے بتا دیا ہے کہ آپ کے ازہان اور قلوب کے لئے آپ کے سکون کے لئے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ خاش مند ہیں چاہتے ہیں کہ نبی معظم کی زندگی کے حالات جو جو ان کو گھڑیاں زندگی میں گزری ہے تو پھر یہ بک جو ہے نا یقیناً آپ اس کو دستیاب کرانے کی کوشش کریں ابن سحاق اس کے رائٹر کا نام ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ اور دوسری سیرت رسول پاک اس کا دو ہی نام ہے محمد بن ساق اور سیرت رسول پاک اور اس کا نام ہے حیات سرور کائنات محمد حیات سرور کائنات اب ہم نے انشاءاللہ جو اگلا اصحانہ جو کچھ جو اگری غار والی جو باتیں ہیں جس حسن سے اب آپ نے ہم نے دو بکس کا مطالعہ کر کے آپ کو بات آپ کو فیٹ کی ہے اب اگلی جو بات ہے جس حسن سے اور جس عشق سے وہ جو عشق رسول تھے کون ابو بکر صلر راج جس محبت سے اور جس عشق سے اس رائٹر نے نبی معظم کا یہ غار والے واقعے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا ہے آپ اندازہ کر سکیں گے وہ جو محمد بن اسحاق اور یہ والا جو واقعہ ہے اس کا ہم ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے رسول میں نواز رحمانی نے یہ کہاں سے لیا اس کے بارے میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ والی جو بات ہے یہ لکھی ہوئی ہے وہ جو ہے ابو بکر صلراج نے اور اب اگلا جو حصہ ہے اب ہمارا انشاءاللہ ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب جو ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو ہم اختتام کریں تو تھوڑا سا حصہ یہ ہجرت کا موضوع چل رہا ہے اسی کو کانٹینیوس رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس بات کو متواتر جاری رکھیں گے پر ایک واقعہ جو ہے اگلا جو ہے وہ جو فاختہ تھی نار اور مادہ تھے جنہوں نے اندے دیا ہوئے تھے اس جالے میں جس بکلی نے تلا تھا اس کے اندر جو جال ہے وہ حجت بنی زیادہ کس بات کی حجت بنی اس بات کی کہ نبی معظم اگر یہ گئے ہوتے اندر تو یہ فاختہ تو اتن موجود ہے دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ پاغلے حجتی ایسی بنا دی ان کافروں کے مشرقین کے ذینوں کو یقین دلالے کے لیے کہ وہاں پہ ایک کبوتری نے اندر دیئے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو ہے ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں تب تک کے لیے میں اگلا حصہ جو ہے نا تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں جو خسن والی باتیں ہیں جو کلم سے نکلی ہوئی ہیں ابو بکر سراج کی اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے نا واقعہ جو ہجرت ہے نا وہ بلکار کی جو رکھتے ہوئے پھر آپ کو انشاءاللہ مدینہ پاک نبی پاک نے پہنچ جانا ہے ساری باتیں اشتہ اشتہ قدم قدر زندگی میں ایک بار بن جائے تو انشاءاللہ ناظرین کے لیے یقینا اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا تو ایے والی کار آمد ہوگی تب تک کے لیے ہم میں آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں تب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی جو ہم ساتھ سلسلہ کریں گے تو آپ میں ملاقات ہوگی یہ ہمارا مین موضوع ہے حیات سرور کائنات اور اس میں سے کوئی ایک خوصن والا حصہ جو ہے نبی پاک زندگی کا لے کر آپ کے سامنے گوشت ہزار کرنے کی سادت کرتے ہیں وَآخْرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَا مَا لَيْنَا